حضرت سعید بن مسیب جو کتابی ہیں وہ حضرت سعیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ دو صحابہ آپس میں ملے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو ان دونوں کا جو مقالمہ تھا وہ حضرت سعید بن مسیب سن رہے تھے اور اس میں بحث ہمارے موضوع کے لحاظ سے تھی ایک نے دوسرے کو کہا اللقیتا ربکا قبلی فأخبرنی بماظر لقیتا کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے پہلے اللہ سے ہو گئی تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہاں کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا معاملات ہوئے مطلب یہ تھا کہ تم میں جو پہلے فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سارے معاملات جو ہے وہ عبور کرے گا تو پھر آپ نے واپس مجھے اطلاع دینی ہے اللقیتا ربکا قبلی اگر تم اپنے رب سے ملے مجھ سے پہلے یعنی تمہاری وفات پہلے ہوئی فأخبرنی بماظر لقیتا تو پھر آپ نے خبر دینی ہے ہر ایک نے دوسرے کے ذمہ لگا دیا کہ جو بھی پہلے جائے گا اس سے جو معاملات ہوں گے وہ پشلے کو بتائے گا بطلب یہ تھا کہ وہ روحانی بنیاد پر ویسے تو جو فوت شدہ واپس نہیں آ سکتا تو کسی ذریعے سے خواب کی ملاقات میں یا یہ آپس میں ان دونوں نے تیہ کر لیا جب ایک نے دوسرے سے یہ کہا یہ معین نہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے یا حضرت سلمان فارسی تھے تو دوسرے نے کہا تو یہ تو تب ممکن ہے کہ جب زندہ اور مردہ آپس میں ملاقات کر سکیں تو پھر تبادلہ خیال بھی ہو جائے تو جب زندہ مردہ کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی جو چلا گیا وہ چلا گیا جو پیچھے ہے وہ پیچھے ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئے تو آپ کی رب سے جو ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بتانا ہے کالا نعم تو دوسرے صحابی یعنی جنہوں نے یہ پیش کر کی تھی مجھے بتانا ہے انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ شریعت میں احیاء اور امواد کی ملاقات کا بندوبست ہے یعنی زندہ اور فوت شدگان ان کی ملاقات آپس میں ہو سکتی ہے اور ام المومنون فإن ارواحہم فی الجنہت تذہبو حیث و شات اور اس میں یعنی آگے تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نید ہے نید ایسا ایریا ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں ارواح زندوں کی بھی جمع ہوتی ہیں اور فوت شدگان کی پہلے ہی موجود ہیں اور پھر بندہ جاگتا تھا بیجابودھر سے روح کو چھوٹی ملتی ہے اور واپس آتی ہے روح یعنی اس کا جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود یتوفاکم کے الفاظ موجود ہیں تو وہاں ایسا ایریا ہے جہاں کچھ روح ہیں تو مستقل قیام پذیر ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور سونے والے کی عارضی ویزے پہ گئی ہوئی ہے تو وہاں آپس میں ان کی یعنی ملاقات ہو سکتی ہے آگے پھر خواب کے مستند ہونے کے مزید عوارض شرائط ہیں لیکن یہ ایک صورت ہے کہ جس کے اندر جہاں وہ ملاقات ہوتی ہے تو مطلب یہ تھا کہ آپ اگر پہلے چلے گئے تو پھر میری روح جو ہے وہ آئے گی نین کی حالت میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور اگلے معاملات کیسے ہیں تاکہ اس سلسلہ کے اندر میں مزید تیاری کر سکوں